بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی الارسول القریب تاریخ تدوین حدیث کے موضوع پر میں چند بنیادی باتیں پیش کروں گا اس سے پہلے مجھے تدوین قرآن کی تاریخ پر بھی اسی طرح اسی سنٹر کے تحت لیکچر دینے کا موقع ملا تھا مہترم بھائیو اسلامی علوم ہم جانتے ہیں کہ بنیادی قرآن حدیث اور فقہ دین کی تعبیر و تشریح انہی علوم کی مرہول منت ہے قرآن اور حدیث دین کے دو بنیادی ماخذ ہیں اور فقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں قرآن اور حدیث میں منصوص ہیں اور جو منصوص نہیں ہیں ان کا قرآن اور سنت کی روشنی میں استمباد کیا جاتا ہے تو اسلامی علوم کی اسی اہمیت کی وجہ سے جو اسلام کے مخالفین ہیں وہ ان علوم کے بارے میں ترہ ترہ کے شبہات پیدا کرتے رہے ہیں قرآن کے بارے میں بھی حدیث کے بارے میں بھی ان کی حجیت پر اتھنٹسٹی پر اس کی تاریخ پر اعتراضات کیے گئے ہیں اور فقہ کے بارے میں بھی اسی طرح وہ سے اعتراضات کیے گئے ہیں یہ اعتراض کرنے والے اسلام کے دشمن ہیں مخالفین ہیں قرآن چاہیز تعلق سے مستشقین کا نام آتا ہے مستشقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا تعلق کی مغرب سے رہا ہے لیکن انہوں نے مشرقی علوم میں دوسرے الفاظ میں اسلامی علوم میں کام کیا ہے مستشقین کی تاریخ دیکھی جائے اور ان کے حالات کی تفصیلات جانے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب یہودی یا عیسائی رہے ہیں اور ان کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ وہ اسلام کے ان جو بنیادی ماخذ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں چلانچے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تدوین صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے حافظے سے کام چلائے گیا ہے لکھنے والے بہت کم تھے اور طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں جس سے کی اس کا استراد مشتبہ ہو جائے اسی طرح حدیث کی تدوین کے بارے میں بھی انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اور اس طرح یہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے دین میں اس کی کوئی حجت نہیں ہے اور اس کو ایک تاریخی سرمایے کی حیثیت سے ہی صرف لینا چاہیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایسی باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ جو کچھ حدیث کے نام سے جو سرمایہ پائی جاتا ہے وہ غیر متبر ہے اس کے ذریعے دین کی تعبیر اور ترشیر نہیں کیا سکتی حدیث کیا ہے حدیث کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فعل کو اور تقریر کو آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یا عمل کر کے جو کچھ دکھایا ہے اور تقریر کا مطلب ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی یا کوئی عمل کیا اس پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں تو آپ کی خاموشی کو بھی اس معنی میں تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر وہ بات یا وہ عمل غلط ہوتا تو آپ کی نبوت کی ذمہ داری کا تخاظہ تھا کہ آپ اس پر خاموش آپ نہ رہتے ضرور اس پر ٹوکتے تو آپ کی خاموشی بھی اس قول یا اس عمل کو حجیت عطا کرتی ہے حدیث کے بارے میں تین بڑے اعتراضات کیے گئے ہیں ایک اعتراض اس کی حجیت پر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں حدیث حجت نہیں ہے اللہ کے حصول کا کام صرف قرآن پہنچا دینا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوتی تھی وہ قرآن کی آپ کے ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کا کلام جو ہے قرآن کی شکل میں وہ انسانوں تک پہنچا دیں وہ کام آپ نے کر دیا آپ کے جو اقوال ہیں افحال ہیں یا تقدیرات ہیں ان کی کوئی حجت نہیں ہے دین میں قرآن کافی ہے دین کو سمجھنے کے لئے اس طرح کی باتیں کہی جاتی دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے حدیث کی تدوین کی تاریخ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کی جو موجودہ دور میں کتابیں پائی جاتی ہیں وہ تو تیسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی ہیں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً دھائی سو سال کے بعد یہ کتابیں جو آج کے لہم صحیح بخالی صحیح مسلم سنہ ابی دعوت جامع ترمزی سنہ نسائی سنہ ابی نبی نمی آجائی سیاشتہ کے رام سے جو کتابیں پاتے ہیں یہ تو تیسری صدی کی کتابیں ہیں تو گویا کی دھائی سو سال تک زبانی ایک نسل سے دوسری نسل دوسری نسل سے تیسری نسل حدیث کی منتقلی کے کام زبانی ہوا ہے تو گویا کی زبانی روایتوں کی وجہ سے اس کا امکان ہے کہ اس میں کچھ چیزیں خلط مت ہو گئی ہوں کچھ چیزیں بھلا دی گئی ہوں کچھ چیزیں ادھر سے ادھر کامل ہو گئی ہوں تو جو مجموعہ حدیث کا زبانی نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہو وہ گویا کی محتبر نہیں ہے اور تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیثیں بہت بڑے پیمانے پر گڑی گئی جھوٹی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی گئی ہیں تو بزہ حدیث کا فتنہ تابعین ہی کے دور میں اڑ گیا تھا مختلف طبقات اور گروہ تھے جو حدیثیں انہیں کا کام کرتے تھے دشمنوں کے خلاف یا کسی کی حمایت میں یا حکمرانوں کا تقرب حاصل کرنے کے لئے حدیثیں کڑی جاتی تھیں اس لئے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ تین بڑے اعتراضات ہیں جو حدیث کے بارے میں کیے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا اس تعلق سے یہ جو بیان کی جاتی ہے ایک حدیث یہ صحیح مسلم میں ہے صاف الفاظ میں حضور نے یہ فرمایا تھا لا تکتبو انی ومن کتب انی غیر القرآن فالیم ہو میری طرف سے کچھ نہ لکھو جس نے میری طرف سے کچھ لکھ لیا ہو وہ اسے مٹا دے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور کہا تھا ہے کہ اللہ کے حصول نے تو خود حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا تو لوگوں نے خامخواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور حدیثیں انہوں نے لکھ لیں تو جس کام سے اللہ کے حصول نے خود روکا ہو اگر کوئی وہ کام کرے تو دین میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ بات کہہ کر بھی غلط بات کہی جاتی ہے یہ بات صحیح نہیں یہ حدیث بلکہ صحیح ہے صحیح مسلم میں آئی ہے لیکن اس کے بارے میں یہ غور کیا جائے گا کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی تھی حدیث میں اگر کسی کام کا حکم بھی دیا گیا ہو کسی کام سے روکا گیا ہو تو یہ تحقیق کی جائے گی یہ دیکھا جائے گا کہ ممانت کا حکم آخر میں ہے یا اجازت کا حکم آخر میں آیا ہے متعدد آدیس سے روایات سے اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں خود لکھوائیں ہیں اور صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت دی تھی سریع الفاظ میں یہ چند مثالیں مہدی ہیں پہلا ہے نیساق مدینہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں انساد و مہاجرین اور مدینہ کے یہودیوں کو شامل کیا تھا یہودی کے جتنے بڑے بڑے قبائل تھے ان قبائل کو اس محساق میں اس معاہدے میں شامل کیا تھا چلانچہ اس میں ان تمام بڑے یہودی قبیلوں کے نام تک درج کیے گئے ہیں اس میں یہ باتیں لکھے گئی تھیں مدینہ کی حفاظت تمام لوگ مل کر کریں گے دشمن کو اس پر حملہ آور ہوگا تو سب لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے جو مساریف ہوں گے وہ سب اس کو مل کر اٹھائیں گے اور اس طرح کا ایک تفصیلی معاہدہ ترتیر دیا گیا تھا جو تقریباً پچاس کے قریب دفعات پر مشتمل تھا یہ حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں مساق کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہے تو یہ حجرت مدینہ کے فوراً بعد کا یہ واقعہ ہے دوسرے سیرت سے ثابت ہے کہ سلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بادشاہوں کو خطوط کرسال کیے تھے روم کے بادشاہ قیسر کو ایران کے بادشاہ حرقل کو ایران کے بادشاہ عدکسرا کو مصر کے بادشاہ مقوقس کو اور بھی دوسرے بادشاہوں کو اپنے خطوط لکھوا کرسال کروای تھے اور ان خطوط کے ساتھ اپنے صحابہ کو سیجا تھا تیسری چیز ہے خطبہ حجت الودا حدیث میں حجت الودا کے موقع پر آپ نے مختلف مواقع پر جو خطبے دیئے تھے اس کو خطبہ حجت الودا کہا جاتا ہے اس موقع پر آتا ہے ایک صحابی جو یمن سے آئے تھے ان کا نام ابو شاہ تھا انہوں نے خواہش کی کہ اللہ کا حصول آپ نے جو یہ باتیں رشاد فرمائی ہیں اسے ہم کو لکھوا کر دے دیجئے چنانچہ آپ نے فرمایا اکتبول ابی شاہ آپ نے لکھنے والے صحاب سے فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ باتیں لکھ کر دے دو یہ تین جو مواقع ہیں مساق مدینہ جو ہے ہجرت مدینہ کی ابتداء کا واقعہ ہے شہان عالم کو خطو لکھوانے کا درمیانی عہد کا واقعہ ہے اور خطبت حجت الودا یہ آپ کی وفات سے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے تین الگ الگ زمانوں میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی باتوں کو لکھوانے کی ہدایت کی تھی اس تعلق سے ایک بہت اہم اکدستاویز ڈاکٹر محمد حمید اللہ یا عدرباد کے تھے انہوں کی پوری زندگی پائرس میں گزری تھی ان کی بہت اہم کتاب ہے انہوں نے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے کے اور خلفہ راشدین کے دمانے کے سیاسی دستاویزات کو اکھٹا کیا ہے اصلہ یہ عربی میں کتاب ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ سیاسی وسیقاجات کے نام سے شائع ہوا ہے یہ گویا ایک پختہ ثبوت ہے کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنی طرف سے ایک چیزیں لکھوائی ہیں اور خل متعدد حدیث میں یہ اثرات ہے کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو حدیثیں لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی اس میں ایک صحابی کا نام خاص طور سے آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العص انہوں نے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کیا جو کچھ آپ فرماتے ہیں میں لکھ لیا کروں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لکھ لیا کرو اس لئے کہ میری دبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بالکل صحیح نکلتا ہے تم کو اجازت ہے کہ چاہے جس وقت میری کوئی بات سورو اس کو لکھ لیا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ حدیث کی روایت کی ہے مجھ سے زیادہ صرف عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے حدیث ہے جمع کی ہیں اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بعض صحابہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے تو وہ جو ممانعت کی حدیث آئی ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ممانعت ابتدائی دور میں تھی ابتداء میں جب قرآن کریم میں نازل ہو رہا تھا لکھنے والے صحابہ بہت کم تھے تو آپ نے سب کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری دے رکھی تھی اس وقت تو آپ نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا اس لئے کہ لکھنے والے صحابہ کی تعداد کم تھی اور اس زمانے میں قرآن اور حدیث میں خلط ملت ہو جانے کا اندیشہ تھا لیکن بعد میں جب لکھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور یہ خلط ملت ہونے کا اندیشہ بھی باقی نہیں رہا تو پھر آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی اور خود صحابہ نے بھی لکھا اور آپ نے بھی مختلف مواقع پر لکھوایا لیکن تدوین حدیث کے کئی مرحلے ہیں ہمارے سامنے اس وقت جو کتابیں موجود ہیں وہ کئی مرحلوں کے بعد وجود میں آئی ہیں ان مرحلوں کو بھی ہمیں اچھے طرح سمجھ لینا چاہیے تدوین کا پہلا مرحلہ ہے وہ صحابہ کرام کے دور کا ہے چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے مجموعے تیار کر رکھے تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سمرہ بن جندب حضرت جابیر بن عبداللہ حضرت عبادہ بن ثابت حضرت وائل بن حجر حضرت معاذ بن جبل حضرت علی بن عبی طالب اور حضرت عمر بن حضم ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں لکھ رکھے تھے اور حدیث کی کتابیں ماخاہدہ ان حضرات نے تیار کر رکھے تھے چنانچہ باون صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جن کے پاس حدیث کے نوشتے موجود تھے خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس کا نام آتا ہے ان کا جو مجموعہ تھا اس میں چار سو چھتیس حدیث درج تھی اور اس کا انہوں نے صحیفہ صادقہ نام دے رکھا تھا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر بن العاس کے بہت سی حدیث ہیں سنن عربہ میں موجود ہیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں اور مسند احمد میں بھی ان کی تمام حدیثیں یقجہ مل جاتی ہیں مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک صحابی کی تمام حدیثیں اکھٹا درج کی گئی ہوں تو مسند احمد جو ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس سے مربی تمام حدیثیں ایک جگہ مل جاتی ہیں اور اسی طرح ایک مجموعہ ہے صحیفہ حمام ابن منبع یہ حضرت ابو حریرہ کے شاگر تھے انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے مربی روایات کو لکھ لیا تھا کتابی صورت میں تیار کر لیا تھا اسے صحیفہ حمام ابن منبع کہتے ہیں یہ صحیفہ بھی مسند احمد میں موجود ہے اور اس کے علاوہ الگ سے بھی اس کے مخطوطیں پائے جاتے تھے ڈاکٹر محمد حمد اللہ نے کئی مخطوطات کو اکھٹا کر کے اس کو ایڈٹ کیا ہے اور ایڈٹ کر کے اس کو کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کے صورت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانے ہی میں حدیثیں کتابی صورت میں منتب کی جاتی تھیں ڈاکٹر حمد اللہ نے یہ کام کیا ہے کہ حمام ابن منبع کے صحیفے میں جتنی حدیثیں ہیں اس کی تخریج انہوں نے صحیح ستک میں بھی کی ہے کون سے حدیث یہ حدیث کی کتابوں میں کہاں کہاں پہ آئی ہے اور اس طرح انہوں نے تخریج کر کے یہ دکھایا ہے کہ دونوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے جو الفاظ صحیفہ حمام ابن منبع میں ہیں وہی الفاظ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کو بھی صحیح طریقے سے مدون کرنے کا اتمام کیا گیا تھا یہ صحیفہ حمام ابن منبع جو ڈاکٹر حمد اللہ صاحب نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے یہ عربی میں بھی شائع ہوا ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہوا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سو صفحے کا شروع میں اس کے مقدمہ ایک لکھا ہے اس مقدمے میں انہوں نے تدوین حدیث کی تاریخ کے بارے میں بہت مستند معلومات فرام کی ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے یہ حدیثوں کے لکھنے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا تدوین کا دوسرا محلہ تابعین کے ذریعہ انجام پایا چنانچہ یہ دو سو باون تابعین کے نام ملتے ہیں جن کے پاس حدیث قریر شکل میں اور کتابوں میں وہ مرتب ان کے پاس موجود تھی یہ تو دو سو باون وہ تابعین ہیں جنہوں نے ذاتی طور سے حدیث کے نوشتے تیار کر رکھے تھے لیکن خاص طور سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پر حضرت ابن شہاب زہری اور حضرت ابو بکر ابن حزم ان دو لوگوں کو باقاعدہ نامزد کیا تھا اور حکم دیا تھا انظر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتبو فَإِنِّ خِفْتِ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَزَحَابِ الْعُلْمَاءِ کہ اللہ کے حصول کی حدیثوں کو تلاش کرو اور انہیں لکھ لو اس لیے کہ مجھے علم مٹ جانے اور علماء کے اوڑ جانے کا اندیشہ ہے چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے حکم پر زہری اور ابو بکر ابن حب دونوں نے تمام تابعین اور جو صحابہ موجود تھے ہر ایک کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے ان کے پاس سے حدیثوں کو سنا اور اس کو تحریر شکل میں جمع کیا حدیث کا جو تیسرا محلہ تھا وہ دوسری صدی کے شروع سے اس کو اختیار کیا گیا اور باقاعدہ حدیث کی کتاب مرتب کی گئیں تو یہ تابعین جہاں جہاں تابعین اور تب تابعین جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے حدیثوں کو تحریری شکل دی کتاب کی صورت میں اس کو مرتب کیا چنانچہ یہ آلو اسلام کی مختلف شہروں کا تذکرہ ہے شام میں امام شعبی مکہ میں ابن جرے مدینہ میں ابن اسحاق یمن میں مامر ابن راشد بسرہ میں سعید ابن عبی عروبہ شام میں امام عوضائی بسرہ میں ربی ابن ثبی کوفہ میں صوفیان سوری مدینہ میں امام مالک خوراسان میں عبداللہ ابن مبارک اور مصر میں ابن وحب یہ تمام لوگ ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے چہنچہ امام شعبی شعبی کی افات 103 میں ہوئی ہے اور ابن وحب کی افات 197 میں ہوئی ہے یہ تمام لوگ دوسری صدی میں تھے اور ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو کتابیں مرتب کی تھیں ان میں حدیث کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کے اخوال اور اپنے معاصلین کے بھی اخوال اور فتاوہ بھی لکھ لیا کرتے تھے چہنچہ امام مالک کی جو معطہ ہے وہ اسی ایک نمائی مثال ہے معطہ میں حدیثیں بھی ہیں تابعین کے اخوال بھی ہیں صحابہ کے اخوال بھی ہیں خود امام مالک کے اپنے فتاوہ بھی موجود ہیں لیکن یہ تدوین کا جو چوتھا جو مرحلہ ہے جو تیسری صدی میں آئے اس میں کتابوں کو مرتب کرنے والوں کو یہ خیال آیا کہ اللہ کے حصول کے اخوال کو الگ رکھیں اور صحابہ کے اخوال کو الگ رکھیں کیونکہ احادیث نوی اور اخوال صحابہ کو الگ الگ ان کو کرنے کا خیال آیا چہنچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے مسانی تیار ہوئیں میں نے بتایا کہ مسلط کا مطلب ہوتا ہے ایک صحابی کی تمام احادیث ایک جہاں رکھی جائے چاہے اس میں جس موضوع کی بے ادیس ہو دارت کی ہو وضو کی ہو نماز کی ہو روزہ کی ہو حض کی ہو زکاة کی ہو کسی موضوع کی حدیث ہو ایک صحابی سے مروی تمام حدیث ہیں یک جا اکٹا کی جائیں چہنچہ سب سے پہلے یہ چوتھے مرحلے میں مسانیت مرتب کی گئیں مسند تیارسی مسند حمیدی مسند ابن ابی شیبہ مسند عساق ابن رہوے مسند احمد ابن حمل مسند عبد ابن حمید مسند بقی ابن مخلط مسند بزار اور مسند ابی علا یہ ان تمام کا تعلق تیسری صدی ہجری سے ہے مسانیت کی شکل میں احادیث اکٹا کی گئیں البتہ ایک بات یہ خابل توجہ ہے کہ ان میں صحیح اور غیر صحیح ہر طرح کی حدیث ہیں صحیح سند ضعیف ہر طرح کی حدیثیں اس میں اکٹا کی گئیں اس دمانے میں راویوں کا خیال یہ تھا کہ ہم تو حدیث ہیں جو روایت کر رہے ہیں پوری سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ سند میں اگر کوئی راوی ضعیف ہوگا تو اس کی حدیث کو ضعیف سمجھا جائے گا سند میں جو راوی صحیح ہوں گے ان کی حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا تو صرف صحیح حدیث کو اکھٹا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ سندوں کے ساتھ حدیث روایت کر دی گئیں چلانچہ ان میں صحیح حسن ضعیف ہر طرح کی حدیثیں ان کتابوں میں پائی جاتی تھی لیکن تدوین کے چوتھے ہی مرحلے میں پھر صحیح حدیثوں کو چھانٹ کر جمع کرنے کا رجحان پیدا ہوا چلانچہ یہ جو صحیح ستہ کے نام سے جو کتابیں ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم سنن ابن ماجہ، سنن ابو دعوت سنن ترمزی اور سنن نسائی ان کتابوں میں صحیح حدیث ہی جمع کرنے کا احتمام کیا گیا صحیح بخاری سے پہلے کہ کتاب سنن دارمی ہے امام دارمی کی کتاب ہے ان کتابوں میں صحیح حدیث کو جمع کرنے کا احتمام کیا گیا اگرچہ بعض حدیثیں ان میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بارے میں تو امت کا یہ متفقہ فیصلہ آئے کہ ان کی تمام حدیثیں صحیح ہیں لیکن دوسری کتابوں میں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں صحیح بھی ہیں اب میں چند باتیں وضع حدیث کے تعلق سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بات صحیح ہے کہ ایک زمانے میں حدیثیں بہت زیادہ گری گئی ہیں حدیثیں گڑنے والے مختلف طبقات کے لوگ تھے روافظ تھے جو حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے خلفاء سلاسہ پر ان کو ترجیح دیتے تھے دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو حضرت علی کے مخالف تھے تو روافظ نے حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں گری مخالفین نے حضرت علی کے خلاف بہت سے حدیثیں گری بنو عباس کی فضیلت میں بہت سے حدیثیں گری گئیں قوائلی حسبیت میں کسی قبیلے کے خلاف یا کسی قبیلے کی حمایت میں کی فضیلت میں حدیثیں گری گئیں زندخہ الہال اس طرح کی بھی کچھ خرافات کی چیزیں بھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی گئیں عمرہ اور خلفاء کی خوشنودی کے لیے بھی جھوٹی سچی حدیثیں کبوتر پالنے تیتر بٹیر پالنے کی فضیلت میں حدیثیں گری گئیں اور تاکہ خلفاء خوش ہو جائیں ان کو انعامات دیں وائزین نے قصے کہانیاں بہت سے گری ہیں اس کو حدیث کی ایسے سے عام کرنے کی کوشش کی زہاد صوفیہ اسی طرح فقہ نے بھی بہت سے حدیثیں قبض اور حدیثوں سے استلال کیا اور حدیثیں ضعیف کی امام ابو حنیفہ کی فضیلت پہ امام شافی کی فضیلت میں ایسی حدیثیں گری گئیں جو بالکل غلط ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں حدیثیں بڑے پیمانے پر گری گئی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ مہدسین نے صحیح اور ضعیف اور موضوع سب کو الگ الگ چھانٹ کے رکھ دیا ہے مہدسین نے یہ فن جر و تعدیل ہی جات کیا فتنہ بز حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے حدیثوں کی جانچ کی گئی سند کے اعتبار سے بھی حدیثوں کی جانچ کی گئی مطن کے اعتبار سے بھی پہلے سندیں نہیں دیکھی جاتی تھی اس لئے کہ روایت کرنے والوں کو مطبر سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں سندوں کی تحقیق وہ شروع ہو گئی اور یہ فن ایجاد کیا گیا جس کو فن نجر و تعدیل کہتے ہیں تعدیل معنی ہے رعبی کو مطبر قرار دینا جر کے معنی ہے رعبی کو غیر مطبر قرار دینا چلانچہ حدیث کی روایت کرنے والوں کی تحقیق کی گئی ہر رعبی کے بارے میں تحقیق کی گئی اس کے حالات اس کے اخلاق و کردار اس کا رویہ حدیث کے معاملے میں اس کا رویہ اور عاموں کی زندگی میں اس کا رویہ ان دمام باتوں کو تفصیل سے کتابوں کی صورت میں مرتب کیا گیا چلانچہ کتب ستہ یہ جو سیائے ستہ ہے اس کے محلیفین کی کتابوں پر میں جو رعبی ہیں ان پر بھی کتابیں لکے گئی چلانچہ ایک کتاب اس معاملے میں بہت مشہور ہے یہ المقدسی کی کتاب ہے پھر اس کی تحذیب پی گئی اس کا نام رکھا گئے تحذیب الکمال فی اسمائی رجال پھر اس کی تحذیب پی گئی اس کا نام رکھا گئے تحذیبو تحذیب الکمال پھر اس کا خلاصہ تیار کیا گیا جس کا نام رکھا گیا تقریبو تحذیب تحذیب الکمال وہ ایک ہی کتاب کو کئی اعتبار سے لکھا گیا اس میں سیائے ستہ میں جو راوی آئے ہیں ان کے حالات ذکر کیے گئے ہیں اسی طرح دوسری کتابوں کے بارے میں جہاں تاریخ یایہ ابن مائین التاریخ القبیر امام بخاری کی ہے الجر والتادیل ابو ابن ابی حاتم الرازی کی ہے تو ان میں بھی راویوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں بہت سے ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سقہ راوی یا ضعیف راوی کے حالات دیئے ہیں تو مثال کے طور پر ایک کتاب ہے کتاب السقات یعنی سقہ راویوں کا تذکرہ ابن حبان ابن شاہین اور العجلی تین سنفین ہیں تینوں کی کتاب کا نام کتاب السقات ہے اس میں انہوں نے گویا کہ سقہ اور معتبر راویوں کے حالات بیان کیے ہیں اسی طرح ضعیف راویوں کے حالات پر بھی کتاب مرتب کی گئی ہیں اززوفہ السغیر یہ امام بخاری کی ہے اززوفہ والمترکون یہ امام نسائی کی ہے اززوفہ والکبیر یہ امام اخیلی کی ہے اززوفہ والمجروحون یہ ابن حبان کی ہے الکامل ابن حدی کی ہے اور میزان الاعتدال یہ امام زہبی کی ہے یہ کتابیں جو ہیں عام طورس سے ضعیف غیر معتبر راویوں کے حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں اس سے آگے بڑھ کے کتاب موضوعات پر بھی مرتب کی گئی ہے وہ حدیثیں جو منگھڑت ہیں ان حدیثوں کو بھی جمع کر دیا گیا ہے چنانچہ تذکرت الموضوعات اس نام سے کتابیں محمد ابن طاہر المقدسی انہیں کو محمد ابن طاہر یہ پٹنی کہتے ہیں گجرات میں ایک جگہ پٹن ہے وہاں کے وہاں کی یہ تھے ان کی کتابیں تذکرت الموضوعات اسی طرح اللہمہ ابن الجوزی کی کتابیں کتاب الموضوعات امام جوزقانی کی کتابیں الاباتیل والمناکیر امام اور یہ اللہمہ البانی یہ موجدہ دور کے بہت بڑے موجدس تھے ان کی کتاب ہے کئی جلزوں میں یہ کتاب ہے تو ان کتابوں میں موضوع منگھڑت جھوٹی حدیثوں کو اکٹا کر دیا گیا ہے گویا کہ یہ دونوں اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حدیثیں تیسری صدی میں لکھی گئی ہیں بلکہ انہیں اہدنبی ہی سے لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ہر نسل میں لوگ اس کو لکھتے رہے اور پہلے کی کتابوں سے بعد کے موجدسین نے استفادہ کیا اور ابتدا کی تمام کتابوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر لیا اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ حدیثیں بہت بڑے پیمانے پر گھڑی گئی ہیں اس لئے وہ موتبند نہیں ہے اس لئے کہ اگر حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو ان کی چھاند پڑک بھی کام ہوتا رہا ہے صحیح اور موضوع حدیثوں کو الگ الگ کیا گیا ہے صحیح حدیثوں کو الگ کتابوں میں مرتب کیا گیا ہے ضعیف اور موضوع حدیثوں کو الگ مرتب کیا گیا ہے اس طرح ہم آج کے دور میں آسانی سے صحیح حدیثوں کو چھاٹ سکتے ہیں اور صحیح موضوع حدیثوں کو جان سکتے ہیں تو گویا کہ حدیث جو ہیں جہاں سے میں نے اپنے کوئی شروع کی تھی وہی پر میں ختم کروں گا کہ حدیث دین کا ایک متبر سرمایہ ہے ذخیرہ ہے حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہیں خیم قرآن میں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اخوال اور اشادات سے استفادہ کیا جانا چاہیے یہ کہنا کہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے بعض لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ان کو امت کے اکثریت نے غیر متبر قرار دیا ہے کوئی گمراہ قرار دیا ہے اور ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا ہے وَا خُدَوَنَا وَا اِلْحَمْدِ اللَّهِ رَّبِ الْعَالَمِينَ